یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوار گوار کی فلیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ کھاتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھاتے ہوں گے تو یہ گوار کی فلیاں جس پر لگ چکی ہیں آج توڑیں گے میں آپ کی نالج کیلئے یہ بتا دوں کہ گوار کی فلیاں لگنے سے پہلے اس میں اس طرح کا پھول آتا ہے یہ پھول دیکھ رہے ہیں آپ سفید اس کے بعد ان میں اس طرح کیسے فلیاں لگتی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں سارے فلیاں لگ چکی ہیں اب چنائی ہوگی یہ دیکھیں کتنے فلیاں لگ چکی ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس طرح کے فول لگتے ہیں یہ کل پرسوں میں آپ کو یہاں پر اس طرح کی فلیاں نظر آئیں گے لگی گئے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں لگی گئے یہ فول ہے ان کے اور یہ گوار کی فلیاں تو آپ کو بتاؤں گے یہاں پر چننو جو ہے وہ سنبھالتے ہیں یہ میرے کسان ہے یہ لگے ہوں گے یہ دیکھیں پھلیاں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھلیاں توڑ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ چننو ہے یہ سبزی کا ماہر ہے آپ نے دیکھے ہوں گے جب مولی آئی تھی سیزن میں تو آپ نے میرے ویلوکس دیکھے تو اس میں یہ چننو مولی باندھنے کا کاری کر رہے ہیں کہ کس طرح باندھی اور بیچی جاتی ہے یہ ہر کسی کو فن نہیں آتا ہے یہ یہ بندہ جانتا ہے اب دیکھو اسے کس طرح سے جو ہے پھلی توڑی یہ گوار کی اور کس طرح سے دیکھو اسے ہاتھ میں اس میں پکڑا ہوا ہے تو یہ کام چل رہا ہے یہ ہمارا کچن گاڈننگ ہے یہاں پر سبزیاں ہوتی ہیں جو گھر کھانے کے لیے بھی کام آتی ہیں اور مارکیٹ جاتی ہیں ہزار دو بن جاتے ہیں یہ دیکھو یہ پھلی ہیں یہ توڑ رہے ہیں ساری تو ہزار دو وہ بھی بن جاتے ہیں جیب کھچی ہو جاتی ہے اور ہمیں کھانے کے لیے تازہ سبزی بھی مل جاتی ہے تو چننو یہ ہمیں بتاؤ کہ کیا ہے کیا لگایا آپ نے یہ گوار لگا یہ سر ابھی یہ کتی ہے یہ کل توڑیں گے یہ ایسی ایسی آج توڑ لیں گے یہ جو بڑی دیکھ رہی ہے ایک توڑ کے دکھاؤ بڑی ہے یہ نا اس طرف ایسے توڑیں گے آج ہم پہلی سبزی ہماری یہ گوار کی یہاں پر ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم کھائیں گے یہ دیکھیں یہ چننو چننو یہاں پر کچن گاڈنگ میں ہوتے ہیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارا اپنا کچن گاڈنگ ہوتی ہے یہاں پر اپنی سبزی تو یہ گوار کی پھلیاں ٹوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں راجو دکھاؤں آپ کو چننو دیکھیں یہ ٹوڑ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے ٹوڑتے ہیں یہ طریقہ ہے ٹوڑنگ ہمیں اچھی خاصی ہو جاتی ہے ایک میں تو بھئی ہاں ہاں یہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے دیکھوں ہمارکیٹ میں جائے گا کہ ہزار کا نوٹ بھی ہپن بنایں گے اور اپنی سبزی گھر کی بھی ہو جائے گی تو یہ سبزی اگر بازار سے لیں گے ایک تو باسی دوسری دو دھائی سور پہ خرچ ہو جائیں گے اس سے اچھا ہے گے اپنی سبزی تو میں نے پہلے بتا دیں یہ میرا کچن گاڈنگ ہے یہاں پر یہ توری کی جو بیلیں لگ چکی ہیں اس کا فرم ہم نے بنایا ہے یہاں پہ یہ سامنے بینگن ہے اس سے آگے جو ہے بھینڈی ہے کدو ہے ٹنڈے ہیں تو اس گرمی میں جو بھی سبزی ہوگی وہ میری اپنی گھر کی ہوگی پکی ہو گئی ہے اب دو دن سوڑ جا دے پکی ہو جاتی ہے مانتا نہیں ہے اب ہم نے جیسی دکھاؤ نہ اس کو بلکہ چنوال ہے بڑی بڑی اور اب یہ کہاں جا رہی ہے اب یہ جائے گی گھر اس کی سبزی پکے گی یہ اب ہم لکھے جا رہے ہیں جناب یہ جو ہم نے گھر کے لیے جو تھوڑی ہے تو چلو اس میں ابھی ڈال دو یا دیر ہو رہی ہے ہمیں پوری تقریر کرتا ہے یہ رپکہ ہے یہ رپکہ لے کے آئی تھی پھول وغیرہ توڑتی ہے آپ نے رپکہ دیکھاؤں گا جناب یہ دیکھیں آپ اس میں بھی ہم لے کے جا رہے ہیں یہ گوار کے پھلی ہے میں گھر لے جاؤں گا میری تازہ سبزی آپ اکثر دیکھتے ہیں توری بینگن آج جائے گی گوار اور بھینڈی بھی ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم لے جائیں گے بھینڈی بات میں لیکن روزانہ ایک سبزی ہونی چاہیے تو آج آ رہی ہے گوار کی پھلی